ست سنگھ کے تارکم میں آپ ہم سب شری رام کتھا کے دوارہ اپنے مانوں جیون کی سندر گھڑیاں سندر شکر پسپیت بھلیت بنانے جا رہے ہیں من بدھی کو پویتر کرنے کے لیے آئیے دو منٹ ہری نام چنچن کریں شدہ ورہب جے رب ننند جے سیارا جے رب ننند جے سیارا جے رب ننند جے سیارا سندر شکر پسپیت بھلیت بنانے جے سیارا جے رب ننند 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 جے سیارا موسیقی 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 سہارا لیلو پار ہو جاؤ کے رامنام کا سنافتن کا سہارا سنافتن کا ہو رام کا سہارا سنافتن رام ہے پرنام جپو پار ہو جاؤ کے مانس میں پشت لکھا ہے سماری سماری نر اوٹر ہی پار کتنی بڑی ساری اُلجن سلجادی سارو اُجاڑ پار دیو آپ کے ہمارے سامنے اُجاڑ پار دیو ساری اُلجن سلجادی کہ مت سنسار کے بکھیڑوں میں اُلجو سمیرن کا نام کا اسی سے پار ہو جاؤ کے اور پار ہونا جب یہ دھیان دینا اور ہم کبھی ویچار کریں کہ سمیرن کریں گے بھجن کریں گے سب کچھ کریں گے آنے تو سمیہ کریں گے ابھی سنسار کا سکھ بھوگنے دو ابھی جوانی ہے ابھی سنسار کو دیکھو بھوگو ابھی کھانے پینے کے دن ہے لیکن ایک بات یہ بھی تو خیال رکھو کہ جانا کونسے دن ہے ایسا کوئی پتر ہے گارنٹی پتر ہے کیا ہمارے پاس یہ تو ویچار کر لیا کہ ابھی کہاں کرنا ہے ابھی کریں گے اسی بات گھڑا لوگ تمہار سہیوں کہ گرو جی تم ابھی سے مت پریسان کرو پھر بڑا ہو جانگا جدہی ہوئی تو کام کرانگا یاں کیوں نمبرہ جبرجستی تم پریسان کریں ابھی تو سنسار کو بھوگ نہیں دو تو کیا تم جوانی آئے گی کیا بھرد دوستہ آئے گی کیا ہم بھجن کر پائیں گے یہ سب ہمارے پاس ایسا کوئی پتر ہے گارنٹی کا لکھا ہوا کہ ہاں نشی تو ہم کل بھی جیئے ہیں کل بھی ہمارے لیے ہوگا ماتماؤں نے تو یہ کہا چن بھنگو رو جیون کی کلکا کل پرات کو چاندھ کی نگھی ملیا چلکی سچی مند سگن سمیر پرات چلی مند سگن کلکا کٹھارت لیے پھرتا تنم رہ چون جلی باجلے حرینا اری رسنا باجلے حرینا اری رسنا پھرانان تنسامی میں ہی لی اس لی سواس سواس پر حریتو برثا خواس مت خو نا جانے اس سواس کا پھر آوان ہو کلکل کوئی برثا ہے اور یہاں رہنا یہ ہمارے باپ کی بپوتی نہیں یہ تو سرائے ہیں مارا جیسا ہمیں تیرت جاماں یا اجن جاماں اور رات رکھاں تو ایک رات کے لیے درم سواب بھوک کروں چویس گھنٹے لکھ کے لیے ہم درم سالہ کا کمرہ بھوک کرتے ہیں اور رات برمہ بشراں کرتے ہیں صبح وہ ہم کو چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دیتے ہیں نا چل دیتے ہیں ہمارے سے کیوں چل دیتے ہیں ہمارے سے کرنا پڑے گا یہ سب کی رائے کا ہے مکان مارو جمی ماریر پھلان مارو نا ڈکان مارو نا باتانگرام مارار یہ پھلانام مارار یہ پتیر یہ پتنیر یہ بیٹار یہ بھائبان یہ کٹوون یق پروار سب چھوڑ کے جانا پڑے اسی طرح یہ سنسار بھی ایک سرائے ہو اس بات کو بلکل سامنے رکھو یہ جگہیں سرائے کوئی آئے کوئی جائے جوگی والا پھیرا سبے جائے رات بر کا ہی دیرا سبے جائے اور سبے جائے رات بر کا ہی دیرا سبے جائے موسیقی 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 کیا بول رہے ہیں ہمارے آریابت کی پرمپرہ میں بھارت دیش کے ریشی مونی گیانی دھیانی جوگی تپی شادو سنیاسی کیا ہمیں عبدیش کر رہے ہیں کیا مارگ دکھا رہے ہیں وہ سنو اور کیون سنو وہاں تک نہیں رکو اس پر عمل بھی کر اس پر چلو یہ ہمارا فرج بنتا ہے ہماری تیاری ہو جائے گی جانے کی ہمارا ہی پیدا ہے بہو کا فرج یہ ہے ساسو کی سنے کیونکہ ساسو نے پورا جیون پتایا ساسو کو گیان ہوئے ہیں ان کو انوبہ ہوئے ہیں انہوں نے کیسے گرستی کو جمعیا ہے کیسے گرستی کو چلایا ہے پورے جیون سے انہوں نے گرست کو کیسے وہ سنجالن کیا ہے بہو کا کام ان کو سنو بڑوں کو سنو انبھویوں کو سنو جنہوں نے سناتن پنت پر چل کر اور ایک عدبت بکتی کے دبارہ آنند کی پلبدی کری ہے اس آنند کو ان کے دورہ سنو تاکہ ہمیں بھی جگت میں رہتے رہتے اور جاتے جاتے آنند پرابت سنو کتھا سنو بید بانی سنو سنت بانی سنو گر گرنٹ سنو سناتن کی بات سنو دیش دھرم کی رچہ کرنے کے لیے اگر کوئی آپ کو دیش پر سمرپیت ہونے کی پرینہ دے اس کو سنو سننا ہمارا کام ہے اور سننے کے بات تھوڑا اس پر چلو زیون میں بھی اتارو تمہیں جو مارگ اچھا لگ جائے اس ہی مارگ پر چلو ہمارے یہاں سناتن میں یہ سبسیڈی ہے جرور ہی نہیں کہ تم گوپا میں ہی جاؤ وہاں گوپا میں بڑڑا کا ماتھا پر جاؤ وہاں تب کرو چھوڑا چھوڑی گربار سب چھوڑ دو کھا بو پی بو رکھوڑو لگاو وہاں پڑی آرو ایک مارگ وہ بھی ہے لیکن وہ ہمارے بس کا مارگ نہیں بات سمن میں آ رہی ہے کتھر ماتا ہوں آری چرچہ سمن ہے ہاں وہی تو گھر جو سنی ہو جانے تو میں کچھ بولوں رب کچھ سمجھوں نہیں میں تو بھکتی کا مارگ دکھا رہا ہوں میں تو یہاں سے جانا ہے ہمیں اور پون تیاری کر کے جانا ہے اس تیاری کیسی کرنا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے اور اس میں جو تمہیں سمجھ میں آ جائے وہ مارگ پکڑو نا گیان مارگ پکڑو بھکتی کا مارگ پکڑو بھجن کا مارگ پکڑو دھیان کا مارگ پکڑو سیوہ کا مارگ پکڑو تمہیں بھگوان نے کچھ دیا ہے تو دان کا مارگ پکڑو شریر آپ کا سبل ہے تو سیوہ کا مارگ پکڑو دھنے آپ سے تو دھن سے سیوہ کرو تن سے سیوہ کرو من سے سیوہ کرو نین دیئے درشن کرنے کو آنکھ سے درشن کرو ایک مارگ یہ بھی ہے کہیں نہیں بڑھنے نہیں اپنے سے مت بڑھنے دو جدے بنے جدے مندر میں جاؤ بھگوان بیراج رہے ہیں مورتی میں ان کے درشن کرو نئین آنند لوٹو ایک مار گئے بھی یہ بھگت کا ہاتھ دیئے ہنسیبہ کرو پاں دیئے تیرت جاؤ سخت سنگ میں جاؤ کسی کا بھلا کرنے کے لئے جاؤ دیش دھرم کی اور اپنے سناتن کی رچھا کے لئے قدم آگے بڑھاؤ یہ بھی ایک مار گئے بھگتی کا اور اس میں ایک سب سے اچھا مار گئے اور وہ یہ ہے کچھ نہیں کر سکو تو سنو کیونے سنو سننے میں پربو پرابتی ہو جاتی ہے گرو کو سنو گیانیوں کو سنو رامین کو سنو بھاگوت کو سنو ہمارے ویدک جو گرنٹ ہیں جو ہمارے پرانے ہیں سب کو سنو اور عدیکاری لوگوں سے ہی سنو تاکہ ہماری تیاری ہو جائے آنند آ جائے رہنے میں بھی آنند آمیں جب تک ہی آ رہیں تب تک بھی آنند آنند اور ایک دن جانا پڑے گا یہ بھی سکتے ہیں تو جانے میں بھی آنند آوے یہ مار گہے وقتی کا یہ تیاری کرتے ہیں اب سننے کی اگر بات کریں تو گیتہ کا ایک سیدانت رکھوں آپ کے سامنے کسا سنو شروا دھرمان پری تک جمعہ میں کم سرنم بجا جتنی دیر بھی گروہ کے سامنے بیٹھو جتنی دیر بھی ستسنگ میں بیٹھو جتنی دیر بھی سماگم میں بیٹھو جتنی دیر بھی کتھا میں بیٹھو اتنی دیر کم سے کم سارے سنسار سے من کو ہٹا کر بیٹھو تمہارا کام بن جائے گا سننے کا آنند آگا دونوں چیز بن جائے گی ارث بھی بن گیا اور درمی بھی بن گیا اور تیاری بھی ہو گئی گولو نارا جائے سے ایک میلے میں جھولے والا آیا میلے میں چک دولر والا آیا چک دولر اور وہیں کتھا کا پان ڈال اور وہیں پاس میں چک دولر لگئی چک دولر کو جانتے چک دولر اور پھوک نہیں ہوگا میڑا ہی بند ہو گیا بھے کہیں چک دولر رہی ہوں نہیں بھے بڑے پیلا دو گھنیا آتا میڑا لاکتا اور چک دولر آتی جھولا آرمیا گھرمیا کی آتا اس نے پاس میں ہی لگایا جھولا ادھر کتھا چلے ادھر اس کا جھولا چلے لوگ پیسے دے رہے ہیں اور جھولے میں بیٹھ رہے ہیں بارہ بجے سے کتھا چلتی ہے بارہ بجے سے اس کا جھولا چلتا ہے ادھر کتھا بھی وہ سن رہا ہے اور اس کا جھولا بھی چل رہا ہے اس کی انکم آمدنی بھی ہو رہی ہے اس کی داڑکی بھی چل رہی ہے اور کتھا بھی سن رہا ہے اور ڈاڑکی بھی ہو رہی ہے دونوں کام اس کے بن رہے ہیں سنو تو دونوں کام بن جاتے ہیں ادھر بھی کام کر رہا ہے اس کا جھلا بھی میس نہیں ہو رہا ہے لکش پہ بلکل اور لکش کتھا میں ہے اس کا لکش بلکل دھیان اس کا کتھا میں ہے اور اپنا جھلا بھی وہ کہیں سے کسی پرکار سے میس نہیں ہونے دے رہا ہے غلط نہیں ہونے دے رہا ہے کسی سے کم زیادہ پیسے لین دین بھی نہیں کر رہا ہے دونوں کام بن رہے ہیں ایسے دونوں کام بنانے کی کوشش کرو یہ دونوں کام بنیں گے لیکن کب بنیں گے جب ہم اس پرکار سے سنیں گے اب لوگ کتھا میں تو آجا گھنا لوگ آوے کتھا میں تو گھنا دیکھوں کتھا میں بھیڑ دیکھو ابھی سلطانیہ گاؤں میں کتھا چل رہی تھی اپنی چار دن پہلے کتنی بیشال بھیڑ بیشال بھیڑ جاؤں تک نجر پہنچے پبلک پبلک تک کئی سب سن بھئی سن بھوڑا ہے تک نہیں کئی جلے بھی کھا بھوڑا بھی تھا ہاں موبائل تو بھوڑا بھی تھا بھولو نارا جنا ہے سبھی طریقہ لوگ آوے جی کتھا سنبا میں اپنے سوچنا کی جترا آیا سب نیو صاحب کتھا ہی سن لے گا نیو بیوانیاں جاگو سب کے مسکل ہیں وہ تو ہجاروں میں کوئی ویرلا ہوتا ہے کچھ گینے سنائیں لوگ ہوتے ہیں میرے بید بھائی جو کتھا کو گروبانی کو گرنثبانی کو سنتے ہیں اور اس کو خیال میں لگتے ہیں ایک آگر من کر کے سن سننا ہی پریابتے ہیں سنے وہ بھی پرمپد پرابت کر لیتا ہے گاوے وہ بھی پرمپد پرابت کر لیتا ہے اور وہ بھلے پیسے کے لیے گا رہا ہے پیٹ پالنے کے لیے گا رہا ہے لیکن لیکن گاتو رہا ہے گاتے سمیں تو اس کا چت پرماتما میں پرنسناغتی کے ساتھ ہے اور پرنسناغتی سے وہ چھبی کے ساتھ گا رہا ہے گوویند ریج جاتا ہے ریج گیا دونوں کام بن جاتے ہیں ارث بھی بن گیا اور کام بھی ہو گیا اور اس کا درم بھی ہو گیا تینوں کام بچے بچیوں کا بھی گجارہ ہو رہا ہے پریوار کا بھی گجارہ ہو رہا ہے اور اس کی کلا کی انجوئی اس کی قدر بھی ہو رہی ہے اور اس کے گانے سے اس کی وانی پویتر ہو رہی ہے رامنام گانے سے وانی پویتر ہو رہی ہے اور سبد پربو کے کان میں پڑ رہا ہے پربور ریجے اور موکش پرابت ہو جاتا ہے یہ بلکل اچوک ست ہے میں نے اپنے گروہ مہاراج سے سنا کہ بیٹا یہی مارگ بہت بڑی آئے برکتی کا یہ چھوٹا موٹا مارگ نہیں ہے کتنا پریشنم آدمی گھر سے کرتا ہے کام کا جلدی اٹھنا شنان کرنا اپنا جو بھی کچھ تھوڑا نیم ہے وہ کیا گاڑی سمالی ہو سمیسے پہنچ رہے ہیں مہاراج ٹھیک گیارہ بج رہے ہیں ساڑھی گیارہ بج رہے ہیں منچ پر پہنچ گئے ہیں ہری کرتنگاہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کو شدرہ ہے سننے والے کے لیے بھی وہی ہو رہا ہے اس کا سب شدرہ ہے یہ لوگ بھی وہ لوگ بھی ارث بھی کام بھی دھرم بھی اور موکش بھی چاروں پدارت جھولے والے کو جس طرح مل رہا ہے ایسے ہم کو مل رہا ہے پر دیان سے سنو تو ایک آگ رہو کے سنو تو کتھا میں بیٹھیاں باد کئی ٹینٹ پہ چانت جاری ہو تو کئی یہ کھیل ہو بھو کر میں لیو کئی بڑت ہوگا یہ پہ چانت جاری ہو تو یہ بجے باڑو نہیں کسام بجے رہو لہتی نگ سے آؤں کئی موند چانت جاگے تو کئی کئی باٹا کتھا پڑ لے پڑے پر جب کتھا ہی پڑ لے نہیں پڑے مہاراض تو پھل کئی سے دونوں کام سدھ رہے ہمارا مسکل ہے نہیں ایک آپ رہو جاؤ بلک پون سناغتی پون سمر جتنی دیر کتھا میں بیٹھو اتنی دیر تو جائے دنیا بھاڑ میں وہ بھلی تین گھنٹے کی کتھا ہے کھالی دس منٹ بھی تمہارا چٹ لگ گیا آدھا گھنٹہ بھی ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی میں پونی آدھ تُلسی سنگت سادو کی ہرے کوٹ اپراد سب نرمل ہو جائے گا پویتر ہو جائے گا بدھی بشد ہو جائے گی جینے کا آنمد آ جائے گا اور میرے بین بھائی جانے کا بھی آنمد آ جائے گا بولو ناڑا جانے کا بھی آنمد لے گا جیتے جی کا آنمد نہیں لے وہ جانے والا بھی کرنا ہے وہ بھی تیاری ہے تو آج رام کتھامے میں آپ کو ایک بہت بڑیہ کتھا سناوں گا سمواد ہے رام کتھا کا سننے والی بات چل رہی ہے بہت بھگوان سنکر کاشی ویشونات بیجنات بابا اوگردانی شامب شراسیو ایک بار تریتا یوگ میں کتھا سننے کے لیے جا رہے ہیں کمبج ریسی کے آسروں پر اب آج کل تو یہ ویبستہ ہو گئی سنو لیکن اس سمیں ایک بات تھی کہ وہاں جانا ہوتا تھا جہاں کتھا تھا کہنے والے ہو اس میں زیادہ پھل ملتا ہے برامن دیوتا ہمارے گھر آوے اور ہمارے گھر آوے اور پھر تم ان کو دکھنا دو سیدھا دو ماتا ہی سیدھا دیتی ہے نا اماس پنم پہ سیدھا دیتی ہو پجاری جی کو گرو جی کو دیتے ہیں نا دیتے ہیں پر وہ ہمارے گھر آئے پھر آپ نے دیا تو اس کا پنی تو آپ کو جرور لگے گا پر اس میں سے مائنس ہو جائے گا کیا مائنس ہو جائے گا ان کے آنے کی مینا وہ تمہارے گھر آئے ہیں جب تم نے دیا ہے اور ان کے گھر جا کر آپ ان کو دو گے تو سو کا سو پرسنٹ تم کو پنی اپ لب دھو گا اور وہ آئے گھر نہ پھر دو تو ہاں ہو سکتا ہے اس میں بٹوارہ ہو سکتا ہے میند نہیں ٹھیک خود جاؤ شنکر بھگوان تریتا یوگ میں کمبج ریسی کے آسرم پر کتھا سننے کے لئے پڑھا اور کتھا سننے بھی کون جا رہے ہیں دھیان دےنا ایسے مہا دیو بشونات کاشی بیشنات بھگوان بشونات بھگوان شام شدان شیو جن کے لئے بیدوں میں جر وید میں کہا گیا تریم بکم یجا مہی شگن دھم پشتی بردھنم اور وارک مب بندنان مردیور 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 ایسا مہا پر کمبج ریسی کے آسرم پر کتھا سننے کے لئے جا رہے ہیں جن کو سب یاد چار بید چے شاستر اٹھارا پران سب جن کے کنٹ میں نیواز کرتے ہیں رام نام جن کے جبیہ پر نیواز کرتا ہے جو سویم پورنا ہے اس مارگ میں وہ بھی کتھا سننے جا رہے ہیں تو ہمیں تو کہیں یاد نہیں ہے ہمیں تو جانا ہی چاہیے ہم تو ایک دو چوپائی رامان کی یاد رہا تھا ایک دو بات بھاگبت کی یاد رہا تھا وہ میں بھی ہمیں ابھیمان پیدا ہو جائے کہ مارمان تو سب جیان بڑھے رامان جی جانوں گیتہ جی جانوں بھاگبت جی تمہار کنٹ میں دری کہیں سنوں سب جانوں تو یہ ابھیمان ہو گیا ایک دو بات سے کچھ نہیں ہوتا جہاں سب پورا کا پورا جن کے کنٹ میں نیواز کر رہا ہے کتھائیں رام کتھائیں کرشن کتھائیں پران سب وید وہ تو پورنا ہے اس کے بعد بھی کتھا سننے کمبجریسی کے آشرم پر جا رہے ہیں جانا چاہیے لا کام چھوڑ دو اور کتھا سننے جاؤ گام میں ہو رہی ہیں وہ ہی نہیں آوے لو جن کا گام میں کتھا کرو نہیں یہ گام کبھی نہیں سوچ لے جوڑ کڑو کڑیو یا رہا ہے ابھیونی ٹیم پہ آگے اب کتھا سنو بھا جی بندری لوگ کہتے ہیں سب کام چھوڑ کے اسنان کرو اور سب کچھ کام چھوڑ کر پوزن کرو بھگوان کو پرنام کرو پوزن کرو کئی نہیں بنے تو دو اگربتی لگا کے دو ہاتھ جوڑ کر بھگوان شپراتنا کرو پربو میں آپ کی سرن میں ہوں ماری لاج راگ جو یہ بھی منتر کمجور نہیں ہے پربو میں آپ کی سرن میں ہوں گردیو تے گووین میں آپ کی سرن میں ہوں ماری لاج راگ جو میں آپ کا ہوں بس یہ اترابڑوی منتر گنو یہی سب کچھ کر کر ہزار کام چھوڑ کے اسنان پوزن دھیان کرو لاغ کام چھوڑ کے بھوزن کرو ٹھیک ہے لاغ کام چھوڑ دو بھوزن کرو کیونکہ شریر رکشتی دھرما شریر کی رکشہ کرنا بھی ہمارا دھرما ہے اور شریر کا ایک سے چلے گا بھوزن ٹھیک ہے انمہ پران کھاؤ گا تو شریر چالے بلنے جترو باہ اترو کھاؤ بیمار ہو جا آدمی پھر سمیچار لے گوڑا آوے بھو بھائی اور آوے بھو پوچھے کئی کئی کھاوے کے نہیں کھاوے کئی کئی کھاوے ہو بھائی کھا لاغ دو کھوڑو کھاوے تو کھای رابلی آبلی کھای رابلی رابلی دھرو سامنے تو سرکتے بانو کھایا کرو کھاؤ گا جدہی تو شریر چالے گو نہیں کھاؤ گا تو شریر پرشت کیسے ہوگا اور سادن دھام موک چکر دوارا سادنوں کا دھام ہے شریر اور شریر ہی نشت ہو گیا تو کیسے سنوگی کیسے بھجن کروگی کیسے سیوا کروگی کیسے درچن کروگے کیسے چلنے کی تیاری کروگے شریر کی رکھا کرنا دھرم ہے ہمارا شریر رکھتی دھرما شریر کو اچھا بھجن دو مسان مت بنا دو شریر کو گنا لوگوں نے مسان بنا دیو کئی لوگوں نے کچھرا دان بنا دی جو آریا جسو کچھرا آریا اسو ہی پٹک رکھ کچھرا دان بنا دو شادن دھام بناو شاتویت بھجن کرو اچھا بھجن کرو پویتر بھوزن کرو گھر میں بھوزن بھی پویتر بنایا کرو گھر میں ایسا بھوزن بننا چاہیے جو بھوزن بھگوان کے بھوگ لگنے کے لائک کو ہو ایسا بھوزن جہر میں بننا چاہیے اور ایسا بھوزن جب آپ کرو گے تو آپ کا من بھی پویتر ہوگا آپ کا شریر بھی پشٹ ہوگا من پویتر ہوگا تو بھوزن میں لگے گا شریر پویتر ہوگا شیوہ میں لگے گا سمرن میں لگے گا اس لیے ہجار کام نہیں لاک کام چھوڑ کے بھوزن کرو ٹھیک ہے اور انتیم میں ایک بات آپ کو نمیدن کرو میرے بین بھائی کہ کروڑ کام چھوڑ کے کتھا سنو بلو نارا سب پروڑ کام چھوڑ دو کتھا سنو ہونڈ تو الڈاتا ہی لگے گا یہ تو پڑھا جال گڑھا میں پڑھئے نہیں لاباں لاباں پیر رات کا اٹھ رہیار پیر رات تک دندو کر رہیار کھاں کو ناہنوں کھاں کو دونوں چیندرہ میں کھاریا پڑھ گیا لاباں 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 یو کھا لوں یو اڑ لوں یو پیر لوں وہاں سرگنے چل جاؤں وہاں سے پڑھ جاؤں یہ تو مسان تک دی تمہارے ہمارے سب کے پیچھے پڑھا ہوا ہے پر اس میں سے سمیں مل گیا ہے اور کوئی جعانی گروہ آ گیا ہے ہمارے آس پاس میں اور کئی بھاگوت کتھا رام کتھا ہو رہی ہے تو بھائی بین کروڑ کام چھوڑو تین گھنٹا کے لیے کتھا سنو موسیقا موسیقا موسیقی سمبو گئے سمبو گئے سمبو گئے کچھ بجئے سمبو گئے موسیقی 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 بڑی اچھی سنکر بھگوان جا رہے ہیں کتھا سنے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں آنند کی بات ہم کو یہ ملی ہے کہ اکیلے نہیں جا رہے ہیں سنگر میں ان کی پتنی ستی بھی جا رہے ہیں دونوں جا رہے ہیں کتنی پیاریات ہیں جایا کرو اور میں تو کہوں جو آیوچک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پرنام کرو جو گاؤں ہیں جو اس کتھا کے پرتی دھن کھٹ کر رہا ہے اس کو بھی نمسکار اس کے پرتی جو اپنی کمائی کا حصہ دے رہا ہے دان دے رہا ہے اس کی بھی بلی آرہی ہے جس گاؤں میں ہو رہا ہے اس گاؤں کی بلی آرہی ہے جس جگہ میں ہو رہا ہے وہ جگہ کوئی سادھرن جگہ نہیں ہے تربینی ہے وہ اس کو بھی پنام کرو بڑے بھاگ سے سموکہ آتا ہے جہاں کتھا ہوتی ہے وہ جہاں کتھا ہوتی ہے وہ جگہ کوئی سادھرن جگہ مانے ہم میرے بین بھائی وہ تیرتھنے میں سارنے ہیں کتھا تیرتھ میں ہی ہوتی ہے بنا تیرتھ کے کبھی کتھا ہوتی نہیں اور جہاں کتھا کہ آیوجن ہونے کا نرنے ہوتا ہے جہاں رام کتھا آنے کا نرنے ہوتا ہے کرشن کتھا آنے کا نرنے ہوتا ہے وہاں تیرتھ سکل تہاں چلی آوہی ہے سب تیرتھ وہاں پہلے سے آ جاتے ہیں اب گل کھیڑی میں کتھا ہو رہا ہے یہ پانڈال اسکل کا اسکل کا پانڈال نہیں رہا تیرتھ ہو گیا ہے تیرتھ سکل تہاں چلی یہاں تیرتھ آتے ہیں میرے بین بھائی کتھا سننے اور سکل تیرتھ آتے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑیہ اونچی سے اونچی بات نویدن کروں کہ ہنمان جی مہارا جاتے ہیں کتھا بجرنگ بلی آتے ہیں باغیس اور گالا جی مہارا جاتے ہیں اور وہ کتھا سنتے ہیں ان کا نیم جہاں بھی کتھا ہوگی رام کتھا ہو کرشن کتھا ہو جو بھی کتھا ہو سب جگہ ہنمان جاتے ہیں اور کتھا سنتے ہیں تو ہم لوگ جو کتھا میں آتے ہیں ہمیں یہ بات پہلے سے زیان میں رکھ کے آنا چاہئے کہ وہاں ہنمان جی بھی ہیں وہاں رام کی کتھا ہو رہی ہے اور ہنمان جی بھی ہے اور جہاں رام کا کتھا ہو رہا ہے وہاں رام جی بھی انیوار روح سے ہے اس لیے تو ہو رہا ہے اس لیے تو ہو رہا ہے اور ہم ویاس جی کے اندر ویاس آئے وشن روح آئے اب آپ پوچھو مہاراج میرے سے کہ آپ کہہ رہو کہ رام جی وہاں ہیں کہاں ہیں نظر تو آتے نہیں تو ہمارا ساستر کہہ رہا ہے ویاس آئے وشن روح آئے وشن روح آئے وشنوے نمو برحم نیدھے واششتہ نمو نما جو ویاس کتھا کہہ رہے ہیں وہ وشنو نارائن کا کی روح ہے اس کو نارائن مان لو وہ نارائن ہے ویاس آئے وشنو روح آئے ویاس کتھا کہنے والے برحم نیدھے وشنو کا ہی تو شروع ہے وہ یہاں ہے اور پتہ نہیں ہمارے ہنمان جی مہاراج بڑے وشن رہے ہیں مہاراج وہ کہیں نہ کہیں براجمان جرور ہے کیونکہ ان کو کتھا سننا ہے ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کو کیا لینا اور کیا دینا اپنی فکیری میں جیتے ہیں اپنی فکیری میں موج میں رہتے ہیں میرے ہنمان جی مہاراج اور وہ کس روپ میں کتھا میں براجمان ہوتے ہیں کسی کو پتہ نہیں پر ہوتے ضرور ہے فقیری میں رہتے ہیں ایسی جگہ اکیلے مت جاؤ دونوں جاؤ دونوں سے میرا مطلب ہے اپنی دھرم پتنی کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤ کتھا میں ستسنگ میں تیرت میں گرود دوارے میں پوجہ میں دان میں سب سے گے شریمتی پتنی ساتھ میں ہونا شریمتی اگر ساتھ میں رہے گی تو دھوکہ نہیں کھاؤ گے متی شری ہونا چاہے شریمتی اچھی متی سومتی سومتی پتنی کا ایک نام یہ بھی ہے شریمتی لکشنی متی سومتی سومتی سے کام کرو کام سرے چڑے اور کوو متی سے اگر کام کرو کام تو مو سرے چڑ تو آج تک نجر نہیں آئے ہو جیسے شریمتی ساتھ میں رکھو پوجہ آپ کرتے ہیں تو آچار جی کہتے ہیں ساب آپ آکے لے پوجہ نہیں کروگے آپ کی دھوپتنی جی کو ساتھ میں لاؤو جب دونوں پتی پتنی مل کے پوجہ کروگے تو پنیا ملے گا پھل ملے گا سمانتم چڑھاؤ بلے سب روڑی گلال عبیر اگر بطی پائیسا پھول دکھینہ جو بھی چڑھنا ہے وہ آپ ہی چڑھاؤ پر تمہاری شریمتی دھرم پتنی تمہارے ہاتھ کو ہاتھ لگا دے گی بس تمہیں پنی مل جائے گا اس کا پھل مل جائے گا اور پوجہ جن کی کر رہے ہو وہ تمہاری پوجہ کو سوکار کر لے پوجہ میں بھی ساتھ دان دو دان دو وہاں بھی پتنی جی ساتھ میں ہونا چاہیے دوئی منق کی رجا مندی ہو دوئی منق سود باند لو دوئی کو من مان جاوے کہ ہاں دے دو من کھان دے دو گیارہ سو ری پیہ دے دو دے دو گھم تو دے دو اور بھلے پانچ کلو زیادہ دو اسا دوئی ستھ نو باند لو پھر دان دو بلکل میں آپ کو ایک بہت بڑی نیتک بات نیوزن کر رہا ہوں آپ یہ تیاری کی بات نیوزن کر رہا ہوں دان میں بھی پتنی ساتھ بھجن میں بھی اپنے گھر میں بیٹو تھوڑی دیر اگر آپ کے پاس سمیں ہے سمیں ہے تو کو باوڑی پہ ہی دیکھ لو انداز کہ ہاں پس سمیں مل گئے آپ نہ کو تھوڑا بس شایعہ میں بیٹ جاؤ دونوں بھجن کرو تھوڑی دیر دس بیس پچیس پچاس منٹ جتنا منٹ سمیں مل جائے ایک گڑی آدھی گڑی آدھی دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے پتنی بھجن کے سمیں آپ کے ساتھ ہو تاکہ آپ کا چط بھاگ گا نہیں تمہارا من نہیں بھاگ گا کیونکہ پڑ میں سری آل آج رہے گنے نی تو تم مہا بھجن کرو اور سری مٹی جی گرے کہیں آدھ گر سے چالی کہ نہیں چالی روٹا لائی لابا میں پر دکھا آچار لیا تو پھلیا کرے کال روٹا لائی لون لیا تو پھڑیا کرے کہیں آدھ چالی پہلے سے لاکت درلور پرمیش بھی بیٹھا دور وہاں بھی ساتھ میں بھجن میں بھی ساتھ میں میں نہیں کہ میں تو اپنے ڈھنگ سے آپ کو پروس رہا ہوں یہ بات یہ تو ساسطر کی بات ہے پر یہ ساسطر کی بات اپنا ڈھنگ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس لئے آپ یہ سمجھ لینا کہ گرو جی پھاک رہا ہوگا یہ جیب سر کے تجارے ایسا کچھ نہیں بھجن میں بھی ساتھ ساتھ میں بھی تیرتھ میں بھی ساتھ اکیلے میں چھلے جائیں وہی گتی ہوگی نہیں تو کہ گتی تم وہ منصر شریف جولہ میں بیٹو گار گھنگ جی میں ازنان کرو گا جدے پھر وہ منوچ کی ممی یاد آگی وہاں اور کی پیڑی پی ری دوار انہیں بھی لیتا باپ ڈی ہیں گاڑی تو سرسال آئی تھی انہیں لیتا باپ ڈی آر کیا جا کھول لیتی رام جانے کہ ہو جو دکا پھون لگا تو دکا پھون لگا لگا مار بیلنس نہیں پپو بائی ساب سانت رشتداری میں جاؤ ہو سکے تو سانت میں جاؤ دونوں نہیں تو ہمار رشتدار پوچھے گا ایک لیتا لیتا سم مل لیتا رہی دن ہو گیا سم چار بتر ہو جاتی ہو جاتی شری متی سانت میں ہو چاہیے کتھا میں بھی سانت پر ایک بات اجا گر اور کروں آپ کے سامنے کہ تیرت میں جاؤ تو پتنی کو آگے رکھو تم پیچھے چھ چھ ٹھیک آگے آگے تم چلو آگے آگے پتنی جی کو چلنے دو تم پیچھے چلو ریل میں موٹر میں اوٹو میں جس وہان میں بیٹھو اس وہان میں پہلے ان کو بیٹھاؤ بعد میں تم بیٹھو خطرہ نہیں ہو کیونکہ ریل زیادہ دیر رکتی نہیں نہیں تم تو میٹھ جاؤ گے دوڑ کے چھڑی چھان آدمی اپن تو جدہ ہی لپک جاؤ جدہ دوڑ کے چھڑ جاؤ اب بائی کے گنے تو سترہ لپ اندر رہے باپ کترہ کتری ہونکے گلے بونہ جال رہے چھڑی ہونکے بونہ جال چھڑی سمیٹ بھمی نو رین نی گے اندر جم 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 اب آج کل تو بیماری چال گو گو پرس گ 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 موٹا ٹھانگ لے کسو لاغے جانو کوئی بھی وہ اچھو ہی نہیں لاغے تاب اگلی سمال لے کہ پلو سمال لے کہ گ گ جن چڑے کہی کہی کھرے ترے تو ریل چال چال تام تو ریل میں رہ گیا اس لئے ان کو آگے بیٹھا اور آپ امت سمجھ جو ماں بین کہ گرو جی جو اور پاگ ریا پاگ نہیں بھی تو رامین میں لکھا ہے اور میں آپ کو اس پر کروں رام جی جب بن میں گئے نا تو ایک واہن میں بیٹھے گنگا کے پار ہونے کے سمی کائم بیٹھے بھگوان رام نا میں کے وٹ کی نا میں اور کے وٹ کی نا میں جب رام جی بیراج مان ہویا تو بین سب سے پہلے کن کو بٹھایا پریا چڑھائی چڑھے رگ رائی پہلے جان کی جی کو نا میں بیراج مان کیا ہے تو اپنے جان کی جی پہلے بیراج یاترہ میں درسن کرنے جاؤ بھوم تو بھی آگے آگے ان کو رکھو تم آگے مت ہو جان اگر یہ پیچھے رہ گئی تو تمہاری شردہ سے ان کی شردہ پربل ہے تم تو اپنے حساب سے اپنے اپنے پاون دام میں جان تو پاون دام سو جی گو اور آنے تو جترہ درسن کربہ میں رہ گی تم آگے جاؤ گا پھر مائک میں اعلان لگن پڑے گو کہ پیلا لوگ بڑا کی ہے کانا کانا رہ گی گلت تو نہیں بول رہا اس لئے آگے رکھو تڑیت رکھو سامنے رکھو تاڑ رکھو دیکھ رکھو پر ایک بات اور سنلو دھیان یہ اور جبرجست بات یہ ہے کہ رشتداری میں جاؤ سانت میں لے جاؤ پر پھر آگے مت کر لینا پھر تم آگے رہو اور تمہاری سریمت پیچھے رہنا جائے نہیں تو پھر تم پریم گرو کو دوست دوگے کہ گرو جی نے کل کی اگر پتنی آگے اور تم پیچھے چلوگے تو رشتدار لوک کے دیں گے کہ اپنا بیئی میں دم نہیں کہیں پچے پچے کے جدواری جہاں جس سمیں جس سمیں جس طرح سے رکھنا ہے اس طرح سے آپ ان کو رکھئے اور آنند آئے گا اپلپ دی ہوگی فائدہ ہوگا آنند شریر بہا کال کے ساتھ ستی جا رہے گنا لوگ تو پتنی کہ کاؤ مو بی چالو کتھا میں دیکھا تو کہیں کریں کتھا میں مارے آج آگ آگ تو کبھی کبھی پتنی کہ پتنی کو نو کو بیٹ چالو دو نام کان پر پڑے گا تو دھو رو ہی ہنی چالو دو نام پر مان کان پر پڑے گا تو آتما کل آن چالو کتھا پتنی دیو کہ تُو ہی جل جا بیوان مار نہیں شای یہ بھی کئی جیو 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 شمن وی کا جیو پتنی پتنی تو گاڑی کے دو پی گر گر پی گاڑی کا دو پی پتی اور پتنی دو پی گر گر چالو گر چالو جیو جنی گاڑی گر پی